اسلام علیکم ویلکرم سائیماس کونر سب دو کیسے ہوں میرے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے جو گھر کی ڈیکوریشن کی چیزیں بتائیں آپ نے کیسے لی اور کب لی اور پرائزز بقیرہ انہوں نے میرے سے پوچھے ہیں تو اب پرائزز تو ہو سکتا ہے میرے سے بہت زیادہ مجھے نہ یاد ہیں لیکن میں بتا سکتا ہوں تھوڑت اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ چیزیں میں نے کہاں سے لی سب سے پہلے یہ لیمپ ہے لیمپ میں نے یہ لیا تھا لاہور سے ہم نے لاہور کچھ عرصہ پہلے رہے تھے لیمپ میں نے تب لیا تھا اور لیمپ یہ میں نے لیا تھا پی اے روڈ سے یہ دیکھیں پی اے روڈ سے لیا تھا یہ میں نے اور کتنے کا لیا تھا پتہ نے ساڑھے آٹھ ہزار کا پیر لیا تھا مجھے اگزیکٹ نہیں یاد لیکن جناب یہ میں نے لیا تھا ساڑھے آٹھ ہزار کا میرے خیال میں اس وقت تو اس کا ویسے اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ گارنٹیڈ ہے یہ خراب نہیں ہوں گے نہ ٹوٹیں گے اور ہم لوگ لاہور سے جھنگ بھی آگے اور کتنے سالوں سے میں استعمال بھی کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ذرا اس کا جو ہے یہ اس کا شیشے کا بنا ہوا ہے اور ساتھ جناب اوپر یہ وڈ کی اس کی بنی ہوئی ہے یہ سٹینڈ سا اور ساتھ یہ کیا کہتے ہیں اس کے جو شیڈ ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں خراب ہوا اتنے سال ہوگے مجھے استعمال کر دے تو پہلے جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ لیمپ ہے اور لیمپ جو ہے یہ میں نے لاہور سے لیے تو آج جی نیکس دیکھتے ہیں نیکس 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 یہ ہمارا بہت سامان پڑھا ہوا ہے بجلی کا اس گھر کا تو یہ سامنے رکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی آتا ہے یہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے تو جی خیر چلیں نیکس اب ادھر مڑتے ہیں تو یہ جو ٹیبل ہے یہ تو خیر میری شادی کا ہے یہ بھی لاہور سے لیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ جی کرسٹل کے یہ والے ہیں کچھ ڈیکوریشن پیسیس اور سپیشل یہ جو ہے یہ جی دوربن ہے اور یہ میرے ابو کی نشانی ہے یہ یہ بچوں نے جب چھوٹے تب کہیں اس کا ایک والا اوپر والا یہ کیپ اس کا توڑ دیا عذابت بچے تھے ابو بھی تب حیات تھے انسان کی جانے کے بعد اس کی قدر بھی شد محسوس ہوتی ہے اور اس کی چیزوں کی قدر بھی محسوس ہوتی ہے خیر جی میں نے تو اپنی امی کی ہوں میرے ہزبنڈ کی ہوں میرے ساس کی ہوں جو چیزیں میرے پاس ان کی ہیں میں نے تو ان کو بہترین یاداش کے طور پر رکھا بھی ہوا ہے اور میں ان کی قدر بھی کرتی ہوں کیونکہ میرا اپنا ہی معنی ہے کہ اگر آپ زندگی میں قدر نہیں کر سکتے تو پھر آباہ کو بعد میں بھی قدر کرنے کا حق کوئی نہیں ہے تو الحمدللہ ان لوگوں میں میرا بھی شمارہ ہے جن کے ماں باپ دنیا میں بھی ان سے راضی ہے اور لمیاخت میں بھی راضی رکھے تو جی یہ میں بتا رہی تھی یہ دور بین تبو کی نشانی کی طور پر کیوئی ہے ابو جب سعودیہ میں تب یہ لائے تھے تو یہ کرسٹل کے برطن بھی یہ میں نے مورس تھی یہ بہترین برطن کری دیکوریشن پیسیز ہیں یہ لاہور سی لیے میں ہیں اور یہ پھول یہ دیکھیں یہ پھول کتنے خوبصورت اب تو خیر یہ ختم ہو گئے اور میں بہت زیادہ چیزیں لے بھی اس وجہ سے نہیں رہی کہ اب انشاءاللہ ترہ جب زندگی رہی گھر میں گئے تو وہاں جا کے میں ساری چیزیں میچنگ کے حساب سے لوں گی تو یہ جی پھول ہے یہ فیصلہ بات سے لیے تھے بیمبینوں سے اور یہ بھی کافی پرانے ہیں اور یہ والے پھول جی لیے تھے جھنگ سے ہے نا کتنے خوبصورت ہیں جھنگ سے لیے تھے اور ایک پھان کی شاپ تھی اب تو وہ شاپ بھی ختم ہو گئی ہے یہ جناب یہ ڈیکیریشن پیسیز ہیں جو میں نے کچھ لہوڑ سے لیے میں اور یہ پھول فیصلہ بات سے اور یہ والے پھول جھنگ سے لیے میں اور ساتھ ہی یہ جو کورنر سٹینڈ پہ لگے ہوتے ہیں لیمپ یہ وہ ہے یہ بھی میں نے لہوڑ سے لیے آیا اور اس کا شیر بھی میں نے لہوڑ سے لیے آیا تو یہ بھی ایسی ہے یہ نیچے تک میٹل کا ہے اصل میں چیزیں ہم نے میں سچ بتاؤں ہوں یہاں کھولی بھی کوئی نہیں یہ نیچے اس کا میٹل کا ہے یہ گولڈن میں ہے اور یہ بھی میں نے لہوڑ سے لیے آیا ہے اور ہم نے بہت سے ڈیکیریشن کی چیزیں فریمز میرے حضب نے کہا تھا یہ رینڈ کا گھر ہے ان کا خراب نہ ہو تو آپ نے کوئی چیز نہیں کھولنی تو جی میں نے کچھ بھی نہیں کھولا یہاں پہ اور انشاءاللہ وہی بات ہے زندگی رہی اور ہمارا وہاں رہنا اس گھر میں نصیب ہوا تو میں آپ کو وہاں جا کے دکھاؤں گی اور بھی کافی سامان ہے جو میرے پاس اور اس پکچر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ سنا نے مجھے ابھی دی ہے میری برث ڈے پہ اببو کی پکچر ہے بڑی یادگار خوبصورت پکچر ہے اور یہ ٹیبل وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ڈیکیریشن بھی میں نے فیصلہ باسے لیا تھا تو یہ تیبل ہی جو جہیز کی ہے میرے بھی جہیز کا ٹیبل ہی ہے یہ سٹیس پر بھی کچھ سامان بڑاکہ ہے اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ جو ہے میں نے لیا تھا رحمہ چوکہ سے این اف سی کے پاس ہی ہے جو وہر رہتے ہیں ان کو پتے ہیں کہ یہ ویلنشیا اور اینس کہاں ہے رحمت چوکان جی تو یہ میں نے وہاں سے لیا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی کافی کرسٹل کے ڈیکوریشن پیس جو اس کے ساتھ میں نے ایک لیمپ بھی لیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ جی ڈرائنگ میں بچے پڑھتے ہیں قرآن پاک تو پھر یہ امی نے اٹھا بھی یہاں رکھ دیا سٹیرز پہ کہ چلو وہاں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ مناسب نہیں لگتا وہاں پڑھا ہو وہاں قرآن سب کی سیٹ کے ساتھ ہی تھا تو یہ سٹینڈ بھی میں نے کہاں سے لیا تھا ایف ایس لبا سے لیا تھا اور یہ جو ہے یہ جو یہ دیکھیں یہ جو پودا پھول ہے یہ بھی میں نے یہ جو پورا میں نے لیا تھا نا یہ لکڑی کا جتنا بھی ایک بناوا تھا وائٹ کلر کا درخت تو یہ اس کے پھول تو پھر وہ گندے ہو گئے میں نے پھینگ دیا تو بعد میں یہ میں نے یہاں سے خرید دی جھنگ سے کچھ یہ دیکھیں کتنا پیارا بن گیا ہے برانچز لیں تھی اور اس کے لئے میں نے پھول لیے تھے براؤن اور سکین سا کلر ہے تو وہ میں نے ایک اس کا درخت سا بنا لیا اب تخواہ یہ بھی کافی ختم ہو گیا جھڑی ہیں چیزیں تو میں لیس لے نہیں رہی کہ انشاءاللہ طرح نیکس زندگی رہی تو گھر میں پھر میں نیا اس پہ کچھ پھول ہو گرہ لگاؤں گی تو میں اسے ناپسک بات کر رہی تھی کہ میں نے ایک اور چادر لی تھی نتیہ گلی سے تو یہ اس کے ساتھ کافی بڑی چادر تھی تو وہ چادر تھوڑی سی جیسے کہہ رہے نا اکڑی بھی سی تھی ٹیشو کا تھا وہ کپڑا تو میں نے یوں کیا کہ اس کا نا وہ اس وقت ٹرین وی بھی نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیری بھی نہیں ہوتا یہ والا تو میں نے چادر کے تین پورشن کروا کہ اس کو فریم کروا لیا تو دو فریم تو میرے پاس ہیں اور ایک میں نے ایسے لگا دیا تھا اور ایک میں نے اپنی بہن کو دے دیا تھا فریم اور ایک میرے پاس ہے تو یہ جو دیکھیں گے اس کا آپ استعمال ایسے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی گھر میں ایکسٹرا ایسی چیز باریک ہو جو فریم میں لگ سکتے ہیں چاہے وہ رگز ہیں اور چاہے وہ ایسی چادر ہو تو آپ اس کو فریم کروا لیں ہے نا اچھا ایڈیا تو یہ جناب ہے وہ چادر کا ایک درمیان والا پیس یہ والا تھا باقی بھی اگر میں دیکھتی ہوں میری رینج میں ہٹھا ہے یہ جو نیکسٹ ہے یہ بھی منہ لاہور سے لیا تھا اور یہ لیا تھا رحمہ چوک کی طرف ایک اور شاپ تھی بڑی سی ادھر سے لیا تھا اب اس کا نام نہیں یاد کیونکہ ہمیں ایکا دفعہ گئی تھی ایک یہ میں نے وہاں سے لیا تھا یہ جو پودا ہے آٹیفیشل پلانٹ اور اس کے لیوں میں نے کیا لیا تھا اور یہ میں نے لیا تھا یہ لیمب یہ لیمب بھی میں نے جس آپ سے یہ پلانٹ لیا تھا آٹیفیشل یہ بھی میں نے وہی سے لیا تھا تو یہ جو چیئرز ہیں یہ بھی میرے سے کسی نے پوچھا تھا ایک بلوگ میں کہ بڑی پیاری چیئرز ہیں کہاں سے لی تو یہ بھی جی میں نے لاہور سے ہی لی تھی اور یہ بھی میں نے پی اے مارکٹ سے لی تھی اور اس وقت یہ لی تھی پتہ نہیں پینتیس ہزار کی کتنے کی تھی اب تو ظاہری بات ہر چیز بہت مہنگے ہوگی یہ دو چیئرز تھیں اور ساتھ یہ ٹیبل تھا سینٹر ٹیبل تو یہ واز ہے یہ میں نے اسلام پاس سے لیا تھا یہ والا بہت تو پول پتے ایسے کہیں یہ بھی میں نے انیف سی سے لیا تھا رحمہ چوک سے اور یہ جو پول ہیں یہ ایسے لگائے میں یہ میں نے تو چھو 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 چیزیں ہیں جی گھر ایک دفعہ تو بنتا نہیں بڑا ٹائم لگتا ہے چیزیں بننے میں تو آئے میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں میں نے سمینہ سے کہا ہے نکال دیں سمینہ نے یہ نکال دیا ہے فریم تو یہ جی دیکھیں یہ تھی چادر اور چادر میں نے بتا چکے جیسے ٹیشو کی چادر تھی اور دونوں طرف سے نا یہ سمینہ نے یہ ٹیبلزر ہٹانا یہ پراؤن والا دونوں طرف یہ بناوے تھے موٹیس بنے ہوئے تھے اور ایک موٹیس اتروا کہ میں نے اپنی بہن کو بنوا دیا تھا کیونکہ میں نے ایک طرح کیا رکے کرنے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے اور درمیان والا وہ موٹیس تھا تو کافی بڑی چادر تھی کوئی ضائع بھی ہوگی فریم میں کروانے میں تو یہ دیکھیں جب آپ چیزیں یوز نہیں کر سکتے ان کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس کو فریم کروا کے ایک زیادہ کے دور پر بھی رہ جاتی ہے اور ڈیکوریشن کی ڈیکوریشن ہو جاتی ہے تو جی یہ میں نے اس نے چادر گئی تھی اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا اچھا ایڈیا ہے نا بہت سے لوگوں کو ایڈیا دیکھیں مجھے بھی کہیں سے ایڈیا سے بیٹے بیٹے ذہن میں میں اس کا کیا کروں تو میں نے چادر اس کا کر لیا بنا لیا ایسے ہی ہے جب آپ کے پاس بھی انسان جب فارے وقت میں بیٹھتا ہے تو گھر کے حساب سے چیزیں سوچے تو وہ کوئی نا کوئی آئیڈیا آتا ہی ہے مجھے نیچے بھی دو تین ڈیکوریشن پیس مجھے نظر آ رہی یہ بھی میں نے رحمہ چوک سے لیے تھے اور کچھ اس کے ساتھ جو ہیں وہ میرے میں نے رکھے میں ہیں لوک میں اور کچھ ایسے ہیں جو میں نے باہر نکال لیا تھے کیونکہ وہی میں بتا رہی ہوں اتنی رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہم نے صرف یہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم ہم نے سیٹ کیا اور اس کے علاوہ سیٹنگ کر ہی نہیں سکے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم دو تین ماہ رہیں گے لیکن بس انسان کی قسمت کہیں رہنا ہو تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور ہمیں یہاں رہے تقریباً مختلف دس ماہ تو ہو گئے ہیں ہاں رہتے ہوئے تو ہماری ضرورت کے حساب سے گھر ذرا چھوٹا ہے سپیچ ہی نیچے والا پورشن تو بس یہ کچھ چیزیں ہیں میں کوئی اور دیکھتی ہوں تو میرے ذہن کو یار یہ چینل پر آپ دیکھ چکے ہوں تو وہ بھی میں آپ کو سائے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کہاں سے لیا یہ چیزیں اور آج یہ صوفے بھی میری شادی کی صوفے تھے اور اس کی میں نے پوشش چینج کروالی تھی اور کشنز بھی میں نے اس کی لاہور سے لیا ہوئے تھے اصل میں جب ہم لاہور رہے ہیں تو کافی زیادہ ہمارا شاپنگ جو تھی کیونکہ وہ ہم نے بھی جا کے کناہ لے کا ہمارا گھر تھا تو ہم نے اس حساب سے کافی سمان لے لیا تھا تو یہ جو رکھ سے یہ بھی لاہور سے لیے ہوئے تھے اب خیر یہ بھی چینج ہو جائیں گے اور یہ جو ٹرولی ہے یہ ٹرولی بھی ہم لوگوں نے لاہور الفتے سے لی تھی الفتے کون سے والا تھا وہ جو ہے بابڑا ٹاؤن کے پاس اس وقت بھی ٹرولی میں نے لی تھی تقریباً میں دس ہزار سوپر کی ٹرولی تھی یہ دیکن واقعی وقت نے ثابت کیا کہ آپ ایک دور پیسے چیزوں پر لگا دیں تو وہ چیزیں ضائع نہیں جاتی اور بہت عرصہ لاہور بھی پڑی رہی ہے اور آپ پھر میرے پاس آئیے تو الحمدللہ ویسی کی ویسی ہے چیزوں کمنٹین بھی رکھنا پڑتا ہے صاحب بھی رکھنا پڑتا ہے اور ایسے ہی نہیں آپ کر سکتے کہ آپ چیزیں رکھ کے لاؤ کے چیزیں رکھ دیں اور چیزوں کے آپ خیال نہ کریں تو امیدہ میں جیسے بات سے اگری کریں گے یہ فریم بھی جی میں نے لاہور سے سوری یہ میں نے کلاک بھی لاہور سے لیا تھا اور بڑا ہی یہ بھی چلا ہے اور یہ میں نے وہاں چائنہ ایگزیبیشن تھی پی ایئر ہورڈ پہ یہ وہاں سے لیئے تھے یہ تھے اس کے لاؤ بھی اور مدلت تھے بس ہم نہیں آگے کوئی سامان کھولا ہی نہیں ہمارے ذہن میں یہ ہی تھا کہ دو چار ماہ رہیں گے چلے جائیں گے تو جی امید کرتی ہوں یہ کچھ چیزیں جو میرے اب نظر آرہی ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ کو سمجھ آجی آگئی ہوں گے اور پرائزیز بھی اس وقت تو سات آٹھ سال پرانی بات اتنے زیادہ کوئی دو ہزار کی تھی کوئی دھائی ہزار کی چیز تھی اور یہ پھول پود ابھی میرے خانے میں چار بانٹ ہزار گئی تھا زیادہ یہ بھی نہیں تھا تو اب اب تو چیزیں آپ کو پتہ لے ہی نہیں جا سکتی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے خانجی جی میں بنانے جائے تھی شلجم کی سادھی سے بھجیا تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ بس کی رسپی شیئر کرتی ہوں کہ میں ایسے بناتی ہوں اور اس کے لئے میں نے تقریبا دو کلو شلجم دیا ہے اور ایک لے لیا میں نے پیاس میں نے لیا ہے میڈیم سائز سے لیا ہے چونکہ یہ سبزی کافی میٹھی ہوتی ہے تو پیاس جالا جائے تو زیادہ ہی میٹھا لگتا ہے تو سبزی میں پیاس کم ہی جاتا ہے اب اس کو میں ہزکا سا گولڈن کروں گی یہ سبزی راشت کے پاس اندھیج ہے دش شاید کی سبزی تو جیسے میں پر سبز مطن پڑھا ہوا ہے مسالے والا میں سبزی میں اس کے لئے وہ بھی ڈال دوں گی اس میں جب سے کھاتا ہے طرح ہوں تو کھانا جیسے کی اس میں پھر کیسے کشا جائے آنے والا بچے کھاتے کوئی نہیں ہے پھر کیسے کھانا پھر کیسے کھانا چیکن تمہیں بے چکن کھولڈن میں مکن کے سالن میں پڑھائی ہوں میں مجھے دیں ہوں پیانک گوڑن پیانک کا مڭا ہوں پیانک شرچتے ہیں تیز ٹیاز گولڈ یہ چمچ ہے دنہ ساکھے ہونے بند یا اصلاعہ جینے کے لئے سکر مکس کریں مکس کریں سمائے گولدے جیسے روزی میں بکھلیں لبا ہے سلٹ گوجیہ میں سالٹ کے سبزی زیادہ نکلتے ہیں لہٰذا آپ نے سالٹ پیشٹی جائے بہت دھیان سے دیان سبزی ڈال دیا ہے شوربہ میں سالٹ ہے وہ کافی زیادہ مطلب فیل نہیں ہوتا گوجیہ میں سبزی زیادہ نکلتا ہے سبزی وغیرہ ہے اس میں جائے گا نال میچے اور اس میں جائے گی سوکھا دنیا بس دو تین میں اس میں ڈالوں گی یہ گول والی کالی میٹھے ہیں سابت اور ہمیں اس کو پانی کا چھینٹا ڈالوں گی تاکہ اچھی سے مکس ہو جائے جلے نہ مسائلیں اور اس میں کیا جائے گا جیس میں اور جائے گا زیرہ اور اس میں ایک سپون زیرہ چلا گیا بس یہ مسائلیں ہیں سازی کی بھیجہ بننی ہے اور ہرا دھنیاں ہیتے ہیں ہری میٹھے بعد میں جب دھنائی ہوگی بس کم ڈالیں گے تو یہ سازہ سی جی بہت سازہ سے رہتی ہے اور مزیدار بھی بنتی ہے بس سوڑی سے بنائی کر کے پھر میں شرجم ڈالوں گی اس کو بھلا دوں گی بس کم پر پس جو مٹرن کا سالم پڑھا ہوا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ وہ بوٹیاں بوٹیاں ہوں اس میں ڈالوں گی مسائلے کی بنائی ہو چکی ہم اس میں ڈالوں گی شرجم میں 3 ڈالوں گے سوڑوں گے تو آنیا تھوڑا پانی اپنا چھوڑے اور اسی میں شرجم ڈال جائے یہ تھوڑا چھوٹھ دالیں سوڑا قلقے یہ کہ اس کو بےٹ لگا دیں گے میں بےٹ لگوں گے اس کا پر حادنہ بنائی ہوگی اور پھر اس کو پانی کی حاصل میں بےٹ لگا دیں گے موسم کی سبزی یہ لحاظہ چھ ساعت دیں گے جو چھ سعود ہے پانی سے چھوڑ دیا اور تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی اسے اس میں اور پھر اس کو کم از کم ہے نا چھ سات منٹ کا ویٹ لگا دوں گی یہ جتنا بھی یہیں کروں گی نا چھ سات منٹ کا ویٹ لگانے کے بعد اس کا میں یہ کھولوں گی نہیں جو باقی گنجائش رہ جائے گی گلنے کی تو وہ پھر اس میں یہ ہوگا کہ اسی میں سٹیم میں باقی گل جائیں گے تو بس کیونکہ یہ اور مجھے وہ میش ہوئی بھی تقریباً کھائی جاتی لہٰذا پھر اس میں نا یہ نہیں ہوتا کہ ہاں ایک زیادہ گل تو کیا ہو گیا ٹھیک ہے چلے جب میں اس کا ویٹ لگاتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دیکھا چھ سات منٹ کو دیا ہے اس پر دمتے پڑا رہا ہے تو ابھی تو اس کے ذرا پانی ہے اس میں جیسے پانی درائے ہوتا ہے جو میرے پاس مٹن پڑا وہ بھی ڈال دوں گی اور پانی ہے اس میں آپ کے سٹیج پر چیک کر سکتے ہیں لیکن ابھی چوتہ پانی ہے اس میں آپ کو پانی ہے اس میں آپ کو سٹیج کا آئیڈیا نہیں ہوگا تو بس یہ اب تیز ہاں سے میں نے رکھ دیا ہے اس میں شلجم میں دل دیا ہے۔ تو بس یہ اب تھوڑا سے مکس کروں گی سپائسی سیک کروں گی اور ساتھ ہی سوڑے میں تھوڑی سی ہری مرچے اب ڈالوں گی اتنی زیادہ سٹیم بن رہی ہے کہ ویڈیو بھی صحیح نہیں بن رہی یہ ہری ملچے میں نے کھڑ کے اس میں ڈال دیا ہے اور سالٹ اس میں نے پہلے ٹیسٹ کیا تھا بلکل پورا ہے تو بس اب تھوڑی سور بنائی کر کے کہ مٹن اور کمسالہ اور شرجم ہے وہ واپس میں رچ پس جائیں تو بلکل شرجم کی بھیجیاں تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ہنکی بلکی اسی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہوگی چلے جی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بتکاتی ہوں شرجم کی بچیاں بلکل ریڈی ہوگی یہ دیکھیں اور جو لیفٹ آور میرے پاس مٹن تھا جیسے میرے پاس ایک مسالہ بنا ہوا تھا مٹن کا تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اور اسے ٹیسٹ اس کا دوبالا ہو گیا امید ہے آج کی ہلکی بلکسی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کسی اور ریسپی میں ملیں گے اصل میں آپ یہ اگنور کر دی لیے گا بہت زیادہ آج کل نا یہ جب کوکنگ کریں تو اوپر وہ آتی ہے اس کے فاکس ہی آجاتی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ کچن کی ونڈو کھلی رہتی تھی اب بند رہتی ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے تو یہ آپ دیکھیں گا پاس ہی دیکھیں کی شرک کتنی اچھی ہے بہت زیادہ ہے چنک سے اس کے بن گئے ہیں نہ یہ کوئی کہہ لیں کہ بہت باریک ہے نہ ہی کہ بہت زیادہ موٹا آئی شلجم ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی میں تب تک اللہ حافظ